جو تاریخ ساز ریکارڈ قائم کیا ہے کریڈٹ تو ڈیفینیٹلی نہ صرف ان ڈیارہ کو بلکہ پی سی میں بیٹھے جو مہان ہستی ہیں ان کو بھی کریڈٹ جاتا ہے ان کو ایک ٹرافی دینی چاہیے اس کی ویڈیو بننی چاہیے اور وہ ویڈیو سوشل میڈیا پر پوسٹ ہونی چاہیے کیونکہ ہو سکتا ہے شاید آج میں بہت سخت قسم کے جو ہے ورڈ میں یوز کروں ویسے بھی کرتا رہے ہیں کی فیلنگز ہیں اس وقت اگر میں ایز فین آف کرکٹ بات کروں تو میلے ہی شاید یہ پروگرام کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو جائے گا پھول رکھ کے تو آپ لوگوں کو ورڈ نہیں دے سکتا جو آپ پاکستان کرکٹ کے ساتھ کر رہے ہیں جو پاکستان کرکٹ بورڈ کرکٹ کے ساتھ کر رہا ہے وہ کوئی نہیں کر رہا اور میں نے ابھی تک یہ کرکٹ بورڈ یہ اس سے پہلے جو کرکٹ بورڈ زکاشرف صاحب کا ٹائم ہے شاید میں نے ان دو کرکٹ بورڈ کے ٹائم میں نے اتنی ورسٹ ٹیم اتنے ورسٹ سیچویشنز اتنی ورسٹ پلیننگز بورڈ میں جو لوگ رکھے گئے مطلب میں نے کبھی اپنی زندگی میں نہیں دیکھا مجھے ایسا پہلے اس کرکٹ ٹیم نے جناب ہمیں دوزہ جو آسٹریلیا میں 21 میں ورلڈ کپ ہوا ٹی ٹوٹی اس میں بتایا کہ انہوں نے اشارہ دیا کہ ہم زمبابی سے آر گئے آگلی تیاری آپ کر لیں ہم نے درگزر کر دیا کہ کوئی بات نہیں ہار جیت ہوتی ہے اس کرکٹ ٹیم نے ورلڈ کپ میں انڈیا میں افغانستان سے ہار کے پھر ہمیں بتایا کہ ہم اس لائک نہیں ہیں جو آپ ہم سے ڈیزرب کر رہے ہیں ہم نے پھر درگزر کر دیا انہوں نے ٹی ٹوٹی ورلڈ کپ میں امریکہ سے ہار کے کنفرم کر دیا کہ جناب آپ جو ہم سے امیدیں لگا رہے ہیں ہم اس قابل نہیں ہیں ہمارا کام ہے صرف پیسہ بنانا ویڈیوز بنانا وہاں سے پیسہ کمانا اور اپنا کام بنتا بھاڑ میں جائے جاتا مجھے تو مطلب شرم آئی مجھے کل کہ آج اتنا برے حالات پاکستان کہ میں نے کبھی اپنی زندگی میں نہیں دیکھے مارے کھائیں ہم نے بھی کھائیں ہم جتنا عرصہ کے لئے ہم نے بھی کھائیں لیکن یار مطلب اٹھٹسو رنز آپ کروا رہے ہیں آپ نے جب مجھے میسیج کی نا تو آپ نے بات کی کہ یہ ڈکلیر بھائی وہ بارہ سو رن کرتے ہیں کہ ڈکلیریشن کا چکر نہیں ہوتا بات بھی آج ہم اسی موڈ پہ کھڑے ہوئے جس پہ ہم پہلے بھی تھے تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس کے بعد ہم آگے اور کیا کریں پرابی بلی آئی تنگ پاکستان کو ٹیسٹ میچز سے بین کر دینا چاہیے انٹرنیشنلی آپ کی کوئی ٹیم کا حال تھا آپ کے پاس بولر کسی کام کے نہیں نہ فرس کلاس کرکٹ کھلے میں شاہین اور نصیم اور شاہین چوبیس سال کا نصیم بیس اکیس سال کے ورکلوڈ کی بات ہوتی ہو بھائی میری بات سنو ورکلوڈ بیس اکیس سال یہ چوبیس سال کا اگر میں ہوں نا میں تو میرے سامنے جو ورکلوڈ کی بات کرے نا میں اس کو چاٹا مار کے نا سائیڈ پہ کر دیتا کہ بھائی کون سا ورکلوڈ ورکلوڑ 20 سال کی عمر میں 24 میں کون سا ورکلوڑ ہوتا ہے بھائی میں اس کو کہتا ہے میں اس کو کہتا ہے میں نے دنیا کی پی ایسل بھی کھیلنی ہے تینوں فارمیٹ بھی کھیلنے جس قسم کی بھی ویکٹ ہو بھائی یار آپ کی بوڈی جب تھکتی ہے نا اس کو تھکاورڈ کوئی 30 سال ہی اس کے بعد جا کے شروع ہونا ہوتی ہے اس ٹیم نے جناب جب بائٹ واش ہوا 2022 میں اسی انگلینڈ کی ٹیم نے ہمارے ہوم گراؤنڈ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تب بھی برت ناشکس دی اس ٹیم نے تب یہ مکاہ کے جو امیدیں لگا کے بیٹھیں آپ خدارہ ہم سے امیدیں چھوڑ دیں ہم پھر بھی آپ کے ساتھ ہیں اس ٹیم نے بنگلہ دیش کے خلاف بنگلہ دیش جیسی ٹیم جو ہے وہ ہمارے ہوم گراؤنڈ میں ہمارے گھر میں گز کر ہماری کنڈیشن کو اچھے طریقے سے سمجھ کر ہمارے سے وہ دو سٹیپر سے سیریز جیت کے گئی وائٹ واش کا اسے نام دیا جاتا ہے بیسیکلی وہ وائٹ واش نہیں ان کے موں کالے کر کے گئی ہم نے تب بھی برداشت کیا اس سے پہلے کچھ بھی نہیں ہوتی ہے ورکلوڈ ورکلوڈ اس کے بعد آپ مجھے یہ بتائیں آپ اپنی کنڈیشنز میں کھیل رہے ہیں نہ سپنرز ہیں آپ کے پاس نہ کچھ آپ کے پاس چلو میں مانتا ہوں بابر آزم کی آؤٹا فارم لگی ہے اور بہت برے طریقے سے اس کی آؤٹا فارم میں مانتا ہوں باقی دس لڑکے بھی تو ہیں اس کے علاوہ کیا ہے ابھی تھوڑی دیر پہلا ایک فیصلہ آیا ہے کس کا فیصلہ آیا ہے سیلیکشن کمیٹی کا یار میں ہاتھ جوڑتا ہوں تم سبوں کے آگے علیم ڈار سیلیکشن کمیٹی میں اور یار کوئی خدا کا نام لو بھائی خدا کا نام لو اس بندے نے ساری زندگی امپائرنگ کی ہے فرس کلاس کرکٹ کے چکر میں اگر آپ نے اس کو بنا دی ہے تو بھائی دومیسٹک کرکٹ میں تو آپ کو لاکھو پلیئر ایسے مل جائیں گے انہوں نے سیلیکشن کلاس مچ سو سا فرس کلاس مچ کھیلے میں بنا دو ان کو یار مزاگ بنا رہے ہو کہتے ہیں جی بابر آزم نے پاکستان کی کرکٹ برباد کی ہے بابر آزم دوستی آری او بھائی آپ لوگ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ تو بربادی ہیں پاکستان کرکٹ کی انگلڈ نے اوٹسٹینڈنگ کرکٹ کے لی ہے اور پاکستان سے جب بھی کوئی ٹیم بیت رہی ہے پشلے پیچھے سے تو ایسا نہیں لگتا کہ آپ محچ آرے ایسا لگتا ہے کہ وہ آپ کی غلطیوں کو ہائیلائٹ کر کے چلی جاتی ہے اور وہ آپ کے ہائیلائٹ پڑھتی جا رہی ہے مچ تو مچ سیریز تو سیریز اور ایک ایسی فضاہ بن چکی ہے کہ کوئی بندے کو اپنی کسی جیس سے درست نہیں ہے درست یا مراد یا فلیئر ہے کسی کیssa تقلیب کرتے ہیں سب ہی کوئی رجیم آتی ہے وہ کہتے ہی شیٹی میں دل سب ہی کوئی آتا ہے وہ کہتا ہے اٹھارا کر دو کبھی کوئی کہتا ہے دپارٹمنٹ پول دو کوئی کہتا ہے بند کر دو ٹھیک ہے پلیئر کو کبھی آپ انتینٹ کی طرف لے جاتے ہیں کبھی آپ پلیئر سے ٹھیکنک مانگتے ہیں کبھی اسے آپ ریوری پر مانگتے ہیں تو اپنا ایک کوئی کبلے کا رکھ تو تایون کر لیں پہلے کہ جانا کتے رہے ہیں کیونکہ ایک تو یہ ٹو مینی کوکس ہیں اور آنسان میں جو فانس کی باتیں سنو رہا تھا تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ پاکستان کو ٹیسٹ مچ سے ڈراغ کر دینا چاہیے تو ان کو نہیں کھیلنا چاہیے کئی دو کومنٹس میرے پاس پی آیا پاکستان کو دو سال دے دے اور بہت ساری ٹیمیں اب سوچ رہے ہیں کیا آئی سوچ رہا ہوگا ہے کیا پاکستان کو ٹیمیں بھیجیں کو ٹیسٹیٹر پر کرا رکھیں پاکستان کو پاس خادメتیں کیا پاکستان کو نہ رکھی پاکستان کو پاکستان کو تکڑیا ابشلی بہت سکسٹ بہت سٹ ٹیمیں تھی فاغین vsکشان savings اگر تو وہ سکت کردے تو وہ اس کےAddیعارển ہا گی کیا ٹکشان پاکستان mnie دلے ہو جائے گا ٹائم لگ جائے گا بچوں کو اب جیسے کازم ٹرافی آئی ہے اب آپ کو کھلانا پڑے گا کانٹریکٹ مور سخت ہی کرنی پڑے گی آپ کو یہ میک شور کرنا پڑے گا پچیس اوور has to be done اگر انگیز ختم نہ ہوئی تو یہ مینڈیٹری اوور رکھ دیا جائے یہ کرنی کرنے یہ آپ نے کرنی کرنے اتنے بولز آپ کو کھیلنی کھیلنے اتنے سنگل دبلز آپ کو کرنی کرنے مائنڈ سیٹ آپ کا یہ ہوگا کہ مارڈن ڈیفو کرکٹ میں آپ کو یہ ٹوٹلی آپ کو انگلیاں پکڑ کے سکھانی پڑے گی کرکٹ کرکٹ آپ کو سکھانی پڑے گی کہ اتنا رنبال کھل ہوگے یہ تو کرکٹ رنبال ہوگی ٹیس مائچ میں مارجن ہم آپ کو پچیس ایس بولوں کا دے دیں گے لٹرلی اس سنجھانا پڑے گا آپ کو رنبالیا ہی سکھل ہوگے آپ سنگل سنل ہوگے آپ رننگ بیٹوین دو وکٹ آپ کتنی ہوگی آپ کے جو مائلیج ہیں بیٹوین دکریس تو وہ آپ کی کتنی ہوگی چاہیے بھاگنے کی کلومیٹرز میں تو آئی تنک تھوڑی اپسختی کرنی بڑے کی سختی کے لیوہ کوئی چارہ نہیں اب یہی ایک راستہ بچ گیا بہت سارے پلیئر کہتے ہیں میں نے بھی سونا ہے کہ ہمیں آپ بیٹنگ بارے مات بتائیں ہم تو بہت بڑے پلیئر ہیں تو ہم اس سے آگے سیکھنا نہیں چاہتے آل فکس میں سنل تو یہ پاکستان درسیگ روم کی بات بتاہ رہا ہوں آپ کے مام so this is very very sad to hear this جی شہزاد جہاں آپ کو obviously درسیگ روم کی بات کریں چیمپینز کپ کے بعد ایک کنیکشن کام پوا تھا جس میں سے کہ ان سب پلیئرز کو بنایا گیا تھا ان کو بٹھایا گیا تھا with the management اور سب سے it was an open discussion سب سے پوچھا گیا تھا کہ جی کیا issue ہے آپ لوگ کو کیا problems فیس ہوئی ہے اور اس میں ان سب نے یہی کہا کہ جی درسیگ روم میں problems ہیں یہی لیریس ہے بہت تو مطلب درسیگ روم کے problems کیوں ہیں آپ لوگ آپس میں create کریں اگر آپ کو management support کریں اگر آپ کے coaches آپ کو support کریں تو آپ آپس میں یہ مسئلے solve کریں گے تو یہ issues ختم ہوں گے اس طرح سے تو نہیں ہوں گے مسئلہ شہر بھائی کیسا ہے ہر کھلاری خود دیکھتا ہے یہ تو آپ کے دور سے بھی چلتا ہی آ رہا ہے ٹھیک ہے نا وہ committee بنا دی world cup کیوں ہارے ساری فضول باتیں اگر آپ کی management week ہو تو grouping طبی ہی ہوتی ہے اگر آپ کا captain گمزور ہو تو grouping طبی ہی ہوتی ہے اگر آپ کا coaches آپ کے captain سے ڈر کے چلے grouping طب ہوتی ہے میں آپ کو سچ سے بات بتا رہا سلیکشن سلیکشن بھی آپ کے مرضی سے مجھے پسند آگے منڈا بڑا وڈیا پان منڈا بڑا وڈیا لگ لو میں کہے یہ کونسی سلیکشن کا طریقہ ہے یہ میرے دور پر ہوتا رہا ہے سر بچہ بڑا چھائی بڑا شریف آدمی میں کہا چلو رکھ لو کبتان منا دو انہوں نے ایکسیلی سیریسلی کبتان منا بھی دیا دوستو یہ سب جو سعبی کرکٹرز بھڑکیاں کیوں ہوتے ہیں بسیکلی یہ کھیلے ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے ہار کا مطلب اور اس طرح کی بری ہار کا مطلب دراصل کیا ہے اور پاکستان کرکٹرز کے سٹرکچر کو اس لیے تھوڑا بہتر سمجھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے ساتھ واسطہ ان کا پڑھا رہتے ہیں خاص کر احمد شزاد کا تو سننے نا ان کے ساتھ میں جاتے دور پر سمجھتا ہوں کہ احمد شزاد عمر اکمر کو لے کر بہت زیادی بھی پاکستان کرکٹر پورڈ نے کی وہ یہ والا سیٹ اپ نہیں تھا بات ان میں سے بہت سے لوگ ایسے بیٹھے ہیں جو آج بھی یہاں پر موجود ہیں اس وقت بھی تھے تو اوورال سٹرکچر ہے پاکستان کا جو ویسے ہی چلتا رہا ہے کچھ این نہیں ہوتا چیئرمن بدل رہا ہے نیچے لوگ وہی بیٹھے ہوتے ہیں خیر احمد شزاد نے کہا کہ پاکستان کرکٹر ٹیم ایک دفعہ پورے شہر کا ان کو اندازہ ہو جائے گا یہ احمد شزاد نے کہا ٹھیک ہے انہوں نے بولا کہ وہ لگان فلم نہیں تھی آمیر خان والی لگان فلم انہوں نے بولا کہ اس میں جو کچھرا بولر تھا وہ بھی پاکستان ٹیم میں نہیں ہے پاکستان کو ایسا کچھرا بولر چاہیے یعنی اس لیول کا بھی بولر پاکستان ٹیم میں نہیں ہے انہوں نے بولا کہ وہ کھلاری کھیلے تھے لگان بچانے کے لیے کیونکہ ان کو اپنی جیب سے پیسے دینے پڑتے تھے یہ تو ہار کے بھی کروڑوں کمائیں گے پاکستان ٹیم بولر سے ان کو کیا فکر پڑتی ہے یعنی وہ جذبہ نہیں ہے جو لگان فلم کے آمیر خان کی فلم کے اندر جذبہ تھا ان سٹریٹ کررکٹرز کا کہ انہوں نے انگلنڈ کی ٹیم کو ہرائیا ان میں ہی وہ جذبہ ہی نہیں ہے کچھرا بولر ہی ان میں آج ہے کچھ پاکستان ٹیم میں جانگ نظر آئے اور انہوں نے بولا کہ بابرازم کو ڈراؤپ کریں رزوان کو ڈراؤپ کریں اور جو بولرز مسیم شاہ شہین جو ہیں اچھی فارم میں نہیں ہیں ان کو آپ ڈراؤپ کریں اور آپ کے پاس اور بہت سے ہیں جن کو آپ لے سکتے ہیں انہوں نے کامران غلام کا ذکر کیا اسمان صلاح الدین اسمان صلاح الدین جیسے بندے کے ساتھ وہ بہت سے کرکٹرز ایسے ملیں گے جن کے ساتھ بہت زیادتی ہوئے ان بچاروں نے اتنے رن کیا ڈومیسٹک کے اندر اور ایک دو میچ کھلائے اور فاری کر دیا بہت سے اور بھی باب کو بے شمار کرکٹرز پاکستان میں ایسے ملیں گے میں ہمیشہ کہتا ہوں وہ دیس کرکٹ میں پیچھے کیسے رہ سکتا ہے جس کے گلی محولے گھر کی چتر میں کرکٹرز کھیلی جا رہی ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا سسٹم اتنا گندہ ہوگا کہ اچھے کھلائی کو بھی پیچھے بھینگ دیتا ہے یہ وجہ ہے کہ پاکستان آج وہاں پہ کھڑا ہے سم کی محنت اس کے اندر شاہد